کہ غنیمت میں سے پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد تقسیم ہوگی جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اس میں سب سے بنیادی بات وہ ہے ڈٹ جانا اللہ رب العالمین کا ذکر کسرت سے کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دھامن تھامے رکھنا اولیسلام سے اللہ نے فرمایا اگر زمین میں جو کچھ ہے یہ سب آپ خرچ کر لیتے ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو آپس میں جوڑا ہے کیونکہ غزوہ حنین یہ فتح مکہ کے بعد غزوہ ہے اس میں مسلمان بہت زیادہ تھے اتنی بڑی تعداد تھی کہ کبھی وہ ہم گمان میں بینی تھا کہ ہمیں شکست ہو سکتی ہے لیکن جب یہ ان کے دل میں خیال آئے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے میں کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ نے ان کو شکست دے دی تاکہ تعداد پر کوئی بربصہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے منہا اربعتن حرم ان میں سے چار حرمت کے ہیں وہ چار حرمت کے قرآن نے نہیں بتائے کون سے ہیں حدیث میں نوی علیہ السلام نے بتلائے ہیں کہ وہ تین مہینے پیدر پہ ہیں ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے مؤلفہ جوڑے جانے والے جن کے دل مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کو اسلام کے طرف مائل کیا جاتا ہے ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے تو زکاة کے مال میں سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے ان آیات کے اندر غزوِ بدر کے بعد جو غزوِ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی اور اس کی وجہ سے جو غنیمت ملی اس غنیمت کے بارے میں لوگوں کے سوالات کا ایک جواب دیا ہے یعنی غنیمت کی تقسیم کی ترتیب بتلائی ہے کہ غنیمت میں سے پانچوہ حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے رکھنا ہے اس کے بعد تقسیم ہوگی اور یہ جو پانچوہ حصہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے آپ کے مہمان اور آپ کے جو بھی خراجات ہیں جن میں یتیموں کے حقوق مسکین مسافر اور دیگر ضرورتیں اس سے پوری کی جائے گی اس کے بعد اللہ رب العالمین نے غزوِ بدر میں مسلمانوں کو جو فتح نصیب فرمائی ہے اس کا ایک نقشہ بیان کیا کہ حالت یہ تھی کہ آپس میں آمنا سامنا ہونا ممکن نہیں تھا لیکن اللہ رب العالمین نے جو فیصلہ کیا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے اور اللہ رب العالمین کا فیصلہ وہ حتمی ہوتا ہے اس مارکے میں یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں ان کے نظروں میں کم دکھایا اپنے سے کم اور اللہ رب العالمین نے وہ تمہاری نظروں میں تمہیں اپنے سے کم دکھایا مطلب مسلمانوں کی تعداد اگر تین سو تیرہ تھی تو ان کو کافر جو ہیں وہ اصل جو ان کی تعداد ایک ہزار تھی لیکن ایک ہزار کے بجائے وہ تین سو تیرہ کے ڈبل انہیں چیس سو چبیس نظر آ رہے تھے اور کافر جو ہیں مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے تو وہ اپنے سے زیادہ یعنی دو ہزار دو ہزار سمجھ رہے تھے اور اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور روب ڈال کے پھر اللہ رب العالمین نے ان کو شکست دی تو اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے اسی طرح اس مارکے میں جو فتح کے اسباب ہیں جہاد میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے اس میں سب سے بنیادی بات وہ ہے ڈٹ جانا اللہ رب العالمین کا ذکر کسرت سے کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا دھامن تھامے رکھنا اور ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے غنیمت کے تقسیم کے بعد جو انسان کے دل میں مال کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا میلان دنیا کے طرف ہوتا ہے تو دنیا کی کچھ قواہت اور مضمت بیان فرمائی ہے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رسوائی کے جو اسباب ہیں میدان مارکہ میں شکست کھانے کے اسباب ہیں ان کا ذکر بھی کیا اور اس کے بعد کفار کو سزا دینے کی مختلف شکلیں اللہ نے بیان کی ہے اور یہ بھی اللہ نے بیان فرمائی کہ مدد اللہ کی طرف سے ہوتی ہے کسرت کی وجہ سے عدد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وسائل کے زیادہ ہونے کی وجہ سے مدد نہیں ہوتی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تعداد زیادہ ہوگی تو مدد ملے گی غلبہ ملے گا وسائل زیادہ ہوں گے تو کامیابی ملے گی ایسا نہیں ہے اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ مدد اللہ کی طرف سے آتی ہے پھر اللہ تعالی نے دوسرے اقوام کے ساتھ سلح کے وسائل اور مسائل اور احکام اور اسی طرح معاہدوں کے احکام جو انٹرنیشنل بین الاقوامی معاہدے ہیں دوسرے اقوام کے ساتھ مسلمانوں کا طریقہ کار معاہدوں کا کیا ہونا چاہیے اور ان معاہدوں کے پاسداری کا خیال لکھنا اس کے مطالق اللہ نے وضاحت کی پھر مسلمانوں کو متحد رہنے کی اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرنے کی تلقین کی اور اللہ تعالی کی طرف سے جو مسلمانوں پر نرمی ہوئی ہے پہلے یہ حکم تھا کہ ایک مسلمان سو کافروں کے مقابل میں لڑنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور مسلمان باگ کر نہیں جائے گا لیکن اللہ تعالی نے بعد میں نرمی کر دی اور ایک کو دو کے مقابل میں ڈٹنے کا حکم دیا پھر اس کے بعد غزوہ بدر میں جو قیدی تھے ان قیدیوں کے مطالق اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کچھ تنبیہ کر دی کیونکہ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ قیدیوں کے بارے میں اختلاف ہوا کہ ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جائے ان کو فیدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے یا قتل کیا جائے تو ایک مشورہ تو یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے تاکہ دوسرے ان سے عبرت لے لے اور کوئی اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں ایندہ کھڑا نہ ہو لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا فیصلہ اور ان کا مشورہ یہ تھا کہ نہیں ابھی ہم کمزور ہیں مسلمانوں کے مالی وسائل کم ہیں تو ان کو ہم چھوڑ دے ان سے فیدیہ لے لے ایک تو فیدیہ لینے سے یہ ہوگا کہ مسلمان مضبوط ہو جائیں گے جنگی اسباب اور سامان ہمارے پاس آ جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے چھوڑنے سے شاید اللہ رب العالمین کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے اسی فیصلے پر عمل ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس پر تو اللہ رب العالمین نے تو اجازت دے دی اللہ تعالی نے درگزر کر لیا لیکن بہتر فیصلہ یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا تاکہ کافر جو ہیں وہ ان سے عبرت لے لیتے اور کبھی بھی ان کو حیمت نہ ہوتی مسلمانوں کے سامنے میدان میں آنے کی پھر اس کے بعد مسلمانوں کے آپس کے جو معاملات ہیں آپس اسلامی معاشرے کے لیے کچھ قوائد اللہ تعالی نے وضع کیے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اللہ تعالی نے محبت پیدا کر دی اور اس محبت کی بنیاد پر تمہیں بھائی بھائی بنایا اللہ تعالی نے یہاں پر ایک بات کی وضاحت کی ہے نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا اگر زمین میں جو کچھ ہیں یہ سب آپ خرچ کر لیتے ان کے دلوں کو آپس میں نہیں جوڑ سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کو آپس میں جوڑا ہے اس کے بعد اللہ تعالی نے نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اگر آپ کے ساتھ میدان معارکہ میں کوئی کھڑا ہوتا ہے یا نہیں کھڑا ہوتا آپ کے لئے اللہ کافی ہے اللہ تعالی وہ ذات ہے جس نے آپ کی اس وقت مدد کی جب کوئی نہیں تھا آپ کے ساتھ صرف آپ دو تھے ابو بکر اور نبی علیہ السلام جب غار میں تھے اور کافر جو ہیں وہ بالکل غار کے موہ کے اوپر پہنچ چکے تھے اور آپ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا اس وقت اللہ نے آپ کی مدد کی ہے تو اللہ تعالی نے آپ کو کبھی بغیر مدد کے نہیں چھوڑا لہذا اگر آج بھی لوگ آپ کا ساتھ نہ دے تو اللہ تعالی آپ کے ساتھ دینے کے لئے کافی ہے اس کے بعد صورت التوبہ ہے صورت التوبہ کے اندر ایک خاصیت تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے بارے میں اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ صورت یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے ہر صورت کی ایک آیات ہے صورت النمل کی یہ دو آیتیں ہیں صورت النمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں بھی ہے اور سلیمان علیہ السلام کا جو خط تھا انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس صورت کا یہ دو دفعہ اس میں ذکر ہے دو آیتیں ہیں اور باقی ہر صورت کے ایک آیت ہے لیکن صورت التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نالکنا اس کی کیا وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے اور یہ سب سے زیادہ اور درست وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے شروع میں یہ آیت نازل نہیں کی کیونکہ اگر اللہ نازل کرتا تو نویل السلام صحابہ اکرام کو بتا دیتے اور صحابہ اکرام لکھ دیتے لیکن صورت التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اللہ نے نازل نہیں کیا اور اس کی پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ صورت انفال اور صورت التوبہ کے مسائل اور احکام ایک جیسے ہیں موضوع دونوں کا ایک ہے اس لیے گویا کہ یہ ایک ہی صورت ہیں تو بیچ میں فاصلے کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ذکر نہیں کیا گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان الرحیم جو رحمت کے مختزی صفات ہے اللہ تعالیٰ کے اس صورت میں منافقین کو رسوا کیا گیا ہے کفار کے ساتھ سختی کرنے کا مظاہرہ جو ہے اس کا حکم دیا گیا ہے لہذا اس میں رحم کی کوئی صورت نہیں ہونی چاہیے تو یہ بہرحال مختلف توجیہات ہے لیکن اصل توجیہ یہ ہے کہ اس کے صورت اس کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے نہیں یہ آیت نازل کی اور نبیر اللہ تعالیٰ نے نہیں بتلائی اس لئے اس کے شروع میں یہ آیت نہیں لکھی گئی اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے کفار سے برات کا اعلان کیا اور یہ صورت جہاں یہ نوی ہجرت ہجرت کے نویں سال یہ نازل ہونے والی صورت ہے غزوہ بدر کے بعد فتمکہ کے بعد اور قریب قریب دنوں میں فتمکہ کے تو اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے آخری تنبیہ کر دی تمام انسانوں کو اور وہ تنبیہ کیا ہے وہ توبہ کی طرف ترغیب دلائی ہے انذاری آخری آخری تنبیہ جس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ توبہ کر لو اس لئے یہ صورت کا نام صورت توبہ ہے اور اس میں صحابہ کرام تین صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر ہے اس لئے اس کو صورت توبہ کہتے ہیں جس کا آگے ذکر آئے گا دوسرا یہ ہے کہ اس صورت کے اندر منافقوں کو رسوا کیا گیا ہے ان کی مختلف اوصاف اور ان کی مختلف کٹیگریز جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے وَمِنْهُمْ 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 کہہ کے کہ ان میں سے کچھ یہ ہے کچھ یہ ہے کچھ یہ ہے یہ خاصیتیں ہیں اور خاصیتیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کی خاصلتوں کا ذکر کیا اور مسلمانوں کو ان خاصلتوں سے بچ کر رہنے کی تنبیہ کی مشرقین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے آیت نمبر پچیس چوبیس پچیس اور ستائیس میں غزوہ حنین کا کچھ اشارتاً اس میں ذکر ہے کہ جب تمہیں اپنے کثرت کی وجہ سے تعجب ہوا تم غرور میں آئے کہ ہماری تعداد زیادہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعداد پر فخر کرنے کی وجہ سے تمہیں شکست دی لیکن بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی کیونکہ غزوہ حنین جو ہے یہ فتح مکہ کے بعد کا غزوہ ہے اس میں مسلمان بہت زیادہ تھے اتنی بڑی تعداد تھی کہ کبھی وہاں گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمیں شکست ہو سکتی ہے لیکن جب یہ ان کے دل میں خیال آئے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا اللہ نے ان کو شکست دے دی تاکہ تعداد پر کوئی بروسہ نہ کرے اور اللہ تعالیٰ پر سے بروسہ ختم نہ ہو اس کے بعد اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم اور جہاد کے اسباب کہ اہل کتاب کے ساتھ کیوں لڑنا چاہیے تو اس میں اسباب بیان کیے کہ ان کا عقیدہ فاسد ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے اور ان کے عقیدے کے اندر کیا کیا خرابیے ہیں کیا شرک ان کے قائد میں موجود ہے اہل کتاب میں اور اس میں رد ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں اہل کتاب بھی تو کتاب کو مانتے ہیں وہ بھی صحیح ہے وہ صحیح نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہیں اور ان کے ساتھ جہاد فرد ہے اس کے بعد منافقین کے جو جہاد کے ساتھ ساتھ اشہر الحرم کی تحدید کہ حرمت والے مہینے کون کون سے ہیں چار مہینے ہیں اور ان کی تحدید جو ہے حدیث میں آئی ہے اور یہاں پر یہ بال بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اگر صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھنے سے ہمیں قرآن سمجھ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ کسی اور چیز کے ماننے کی ضرورت نہیں ہے جیسے منکرین حدیث کہتے ہیں کہ قرآن کریم اپنی تشریح کے لیے خود کافی ہے حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو آیات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی تعداد بارہ ہے ان میں سے چار حرمت کے ہیں وہ چار حرمت کے قرآن نے نہیں بتائے کون سے ہیں حدیث میں نبی علیہ السلام نے بتلائے ہیں کہ وہ تین مہینے پیدر پہ ہیں ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور ایک مہینہ رجب کا ہے جو جمعہ دین جمعہ دل اولہ و جمعہ دل ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں ہے تو یہ چار حرمت کے مہینے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتلائے ہیں قرآن نے صرف یہ بتلائے کہ چار مہینے حرمت کے ہیں تو قرآن کو پڑھنے کے بعد جب تک حدیث نہیں پڑھیں گے ان چار مہینوں کی دہدید ممکن نہیں ہے اس کے بعد غزو حنین کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے صفات اور مسلمان اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بیعت کرتے ہیں اس بیعت کے پاسداری بھی کرتے ہیں اس کا خیال بھی رکھتے ہیں اور مرافقین کے مختلف انواع پھر ان میں سے کچھ دہاتی ہیں ان دہاتیوں کے کچھ اصاف بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرش کرنے کو یہ نقصان سمجھتے ہیں اور اور بھی ان کے اندر جفا اور سختی ہے اللہ تعالیٰ نے کچھ دہاتیوں کا یہ بھی ذکر کیا ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رستے میں مال جو خرش کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے عجر کی امید سے کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے اس پر ثواب کی امید رکھ کر دل کے اتمنان کے ساتھ وہ مال خرش کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ مسلمانوں کے لئے جائز نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی معرکے میں شریک ہو اور یہ پیچھے رہیں بلکہ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانوں سے زیادہ عزیز جاننا چاہیے اور اپنی جانوں کی حفاظت اپنی جانوں کو بچانا یہ بعد میں ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہلے ہو یہ مسلمان کی شان ہونی چاہیے پھر اس کے بعد معازنہ کیا ہے مرافقین اور مسلمانوں کی صفات کے درمیان مرافقین کی صفات میں سے ایک صفت یہ بین فرما ہے کہ یہ برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اچائی سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کے رکھتے ہیں مال خرچ نہیں کرتے لیکن مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں برائیوں سے روکتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو کھول کر اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے گا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے انجام اور جو بدلہ ہے اس کا ذکر کیا ہے اور مرافقین کے لیے جو سزا ہے اس کا ذکر کیا پھر زکاة کے مسارف اللہ نے بیان کیے ہیں کہ جو زکاة ہے یہ کن کن مسارف میں خرچ کی جائے اللہ تعالیٰ نے آٹھ مسارف بیان کیے ہیں فقرہ فقیر کی جمع ہے فقیر کہتے ہیں اس شخص کو جو محتاج ہو لفظی معنی فقیر کا محتاج ہے فقیر مطلق محتاج کو کہا جاتا ہے چاہے اس کے پاس کچھ توڑا بہت ہو یا بالکل نہ ہو جو انتہائی ضرورتمن ہے وہ فقیر ہے دوسرا والمساکین مساکین مسکین کی جمع ہے مسکین کہتے ہیں اس کو جس کے آمدن کے ذرائع ہو لیکن ضرورتوں کے لئے کافی نہ ہو جیسے اللہ تعالیٰ نے صورت القحف میں فرمایا وَأَمَّ السَّفِينَةُ فَقَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ وہ جو کشتی تھی وہ کچھ مسکینوں کی کشتی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے مطلب ان کے پاس ایک لانچ تھی ایک کشتی تھی آمدن کا ذریعہ تھا لیکن ان کی ضروریات کے لئے وہ آمدن کا ذریعہ کافی نہیں تھا تو مسکین اور فقیر میں توڑا سا فرق ہے فقیر مطلق محتاج کو کہتے ہیں اور مسکین اس کو کہتے ہیں جس کے آمدن کے ذریعہ ہوں لیکن ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی نہ ہو اس کو بھی زکاة کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا جن کو مقرر کیا گیا ہے زکاة اکھٹی کرنے پر اور تقسیم کرنے پر جس کی ڈیوٹی یہ لگائی گئی ہے مسلمانوں کی حکومت کے طرف سے کہ وہ مسلمانوں کی زکاة اکھٹی کر لے اور پھر اس کو تقسیم کرے اب وہ باقی کام کاج کے لئے محنت کے لئے کمانے کے لئے نہیں جا سکتا تو اس کو اس زکاة کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے اس کی مزدوری اس کی عجرت یا اس کی تنخواہ کے طور پر اسی طرح وَالْغَارِمِينَ غارِم اس کو کہتے ہیں غرامہ اصل میں تاوان کو کہتے ہیں چٹی کو چٹی پڑھنا اور غرامہ جرمانی کو بھی کہا جاتا ہے تو جس کو چٹی پڑھ جائے چٹی پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان ہے اس نے دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرانے کے لئے اپنے ذمہ لئے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کا اپس میں پڑا ہے لڑائی ہے آپ کا یہ جو نقصان ہے میں پورا کرتا ہوں میں اس کی تلافی کرتا ہوں اب اس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہے تو زکاة کے مال میں سے اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے یا ایک انسان ہے اس نے کوئی کاروبار شروع کیا اور اس میں نقصان ہو گیا بہت وہ بیٹھ گیا مطلب بیٹھ گیا اس کو اٹھانے کے لئے زکاة کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے جو بھی دیت ہے مثلا کسی کے ذمہ دیت پڑ گئی اب دیت میں اس کے پاس وسائل نہیں ہے تو اس کا تعاون کیا جا سکتا ہے زکاة کے مال میں سے تو یہ غارمین ہے اور غارم کا معنی بعض نے مقروض بھی کیا ہے جس پر اتنے قرضہ ہو کہ قرض کے نیشے دبا ہوا ہو وہ اٹھ نہیں سکتا اس کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے اس قرض کی وجہ سے تو اس کو قرض سے چڑانے کے لئے زکاة کے مال میں سے اس کی مدد کی جا سکتی ہے اسی طرح مؤلفات قلوبہم مؤلفہ جوڑے جانے والے جن کے دل مطلب یہ ہے کہ جو کافر ہیں ان کو اسلام کے طرف مائل کیا جاتا ہے ان کے دلوں کو اسلام سے جوڑا جاتا ہے تو زکاة کے مال میں سے ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے یا یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے ہیں لیکن اسلام پر پختہ رکھنے کے لئے اور اسلام پر آنے والی ازمائشوں میں ان کو ثابت قدم رکھنے کے لئے زکاة کے مال میں سے دیا جا سکتا ہے مؤلفہ میں دو طرح کے لوگ ہیں مؤلفت القلوب جو مسلمان ابھی نہیں ہوئے لیکن مسلمان کرنے کے لئے اسلام کے طرف مائل کرنے کے لئے ان پر زکاة کے مال میں سے خرچ کیا جائے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو اسلام میں آ چکے ہیں لیکن ان کو اسلام پر ثابت قدم رکھنے کے لئے زکاة کے مال میں سے دیا جائے اسی طرح زکاة کے مال میں سے اللہ تعالیٰ نے مسافروں کا بھی ذکر کیا وہ ابن السبیل جو مسافر ہیں ابن السبیل کا لفظی معنی ہے راستے کا بیٹا مطلب جن کا کوئی آثرا نہیں ہے وہ مسافر ہیں سفر کے دوران ان کے وسائل اسباب ختم ہو گئے اب گھر میں اس کے پاس بڑا پیسہ ہے لیکن گھر سے پیسہ لانا پیسہ اس تک پہنچنا بڑا دشوار ہے آپ راستے میں زکاة کے مال میں سے اس کا تعاون کر سکتے تاکہ وہ اپنے علاقے کے پہنچے اپنے گھر پہنچے اور اپنے آگے مندبست کر سکے اسی طرح وفی سبیل اللہ یہ آخری اور آٹھوہ مصرف ہے فی سبیل اللہ اللہ کے رستے میں کچھ علماء نے اس لفظ کو بڑا عام لیا ہے کہ فی سبیل اللہ میں ہر وہ کام جو اللہ کے دین کا کام ہے مسجد کی تعمیر مدرسے کی تعمیر اسی طرح کوئی حج کیلئے جا رہا ہے اس کا تعاون کوئی عمرے کیلئے جا رہا ہے اس کا تعاون تبلیغ دعوت یہ سارے معاملات فی سبیل اللہ ہے کچھ علماء کا موقع ہے کہ فی سبیل اللہ کا اطلاق دو چیزوں پر ہوتا ہے جو صحیح حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے ایک ہے اللہ کے رستے میں جہاد کرنا یہ فی سبیل اللہ ہے اور دوسرا ہے طلب العلم کے لئے نکلنا یہ فی سبیل اللہ ہے تو راجعبات یہی معلوم ہوتی ہے کہ فی سبیل اللہ میں یہ دو مسارف ہیں ایک وہ لوگ جو بے شک اپنے گروہوں میں مالی لحاظ سے مضبوط ہیں لیکن اللہ کے رستے میں نکل کر جہاد کر رہے ہیں جہاد کے رستے میں ان پر زکاة کا مال لگ سکتا ہے اور دوسرے وہ علم سیکھنے والے طلب العلم جو گر بار چھوڑ کے دین سیکھنے کے لئے نکلے ہیں تو ان کو اس سفر میں زکاة کے مال میں سے ان کے خراجات کے طور پر دیا جا سکتا ہے تو فی سبیل اللہ یہ لفظ یہ دو چیزوں کے اوپر اس کا اطلاق زیادہ صحیح حدیث میں آیا ہے اللہ کے رستے میں جہاد پر اور اسی طرح طلب العلم پر تو یہ زکاة کے مسارف ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے منافقین کی رسوائیاں جان چڑھانے کی کوشش کرتے تھے کبھی کہتے تھے کہ آپ رومیوں کے خلاف جنگ کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں اجازت دیں ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں ان کے عورتیں بڑی خوبصورت ہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ فی الفتنتی سقتو یہ فتنے میں ویسے ہی پڑ چکے ہیں کبھی کہتے ہیں اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ واقعی جہاد ہے تو ہم چلے جاتے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اصل میں یہ جان چڑھانا چاہتے ہیں یہ باگنا چاہتے ہیں جہاد سے اور کبھی کیا کبھی کیا مختلف بہانے کرتے تھے آخر میں اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں اپنا مال خرچ کر کے شریک ہوئے تھے جان لگا کے گئے تھے ان کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا رویہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میدان مارکے کے لیے جاتے ہوئے صاف صاف اعلان کیا تھا اس سے پہلے اگر آپ کہیں لڑائی کے لیے جاتے تھے جہاد کے لیے جاتے تھے تو آپ توریہ کرتے تھے توریہ کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ باور کرواتے تھے جھوٹ نہیں بولتے تھے لیکن اس انداز سے کہ جیسے کوئٹہ جانا ہو تو لوگوں سے راستہ پوچھ رہے گے جی حیدرباد جانے کیلئے کون سا راستہ مناسب رہے گا اچھا کہاں کہاں سٹیشن ہے کہاں کہاں پانی پینے کی جگہ ہے کہاں کھوا ہے کہاں پر پڑاؤ ڈالنا اچھا رہے گا حیدرباد اور مورو اور ان علاقوں کے راستے کا جیسے پوچھنا ہوتا ہے اب وہ سننے والوں کے ذہن میں یا جو بھی یہ بات سنتے ہیں وہ کہیں گے کہ ان کا ارادہ اس طرف جانے کا ہے جبکہ آپ کا ارادہ کوئٹہ جانے کا ہے تو نبی علیہ السلام اس طرح توریہ کرتے تھے اپنے منزل کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے لیکن جب غزوہ تبوک کیلئے جانا تھا تو آپ نے ایسا نہیں کیا آپ نے کھل کر بتایا کہ ہم نے غزان بادشاہ کے ساتھ اس کے فواج کے ساتھ لڑنے کیلئے جانا ہے تبوک سفر بڑا لمبا ہے گرمی کا موسم ہے دشمن بڑا مضبوط ہے وسائر ان کے پاس زیادہ ہیں اس لیے پوری وضاحت کر دی تاکہ جانے والے پوری تیاری کے ساتھ جائیں وہ کوئی اس بات کو ہلکا نہ سمجھے تو نبی علیہ السلام نے اس لشکر کو جیش العسرہ کا نام دیا گیا جیش العسرہ تنگی کا لشکر تو نبی علیہ السلام جب جا رہے تھے اس ٹائم ایک تو مدینہ کے اندر پھل پک چکے تھے پھل اتارنے کا ٹائم تھا اور ٹھنڈے سائے لوگوں کو بڑے محبوب تھے گرمی کا سفر تھا دشمن بھی بڑا مضبوط تھا تو نبی علیہ السلام کے ساتھ جانے والے وہ لوگ تھے جو خالص مخلص لوگ تھے اور پھر نبی علیہ السلام نے جب فن کا اعلان کیا کہ اپنا مال اس راستے میں خرچ کریں تو صحابہ اکرام نے دل کھول کر ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے گھر سے سارا کچھ اٹھا کے لے آئے عمر رضی اللہ گھر میں جو کچھ تھا اس کو آدھا کیا آدھا چھوڑ کے آدھا لے کر آگئے خیال یہ تھا کہ آج میں سب سے زیادہ خرچ کروں گا جب آ کے دیکھا ابو بکر صدیق ان سے پہلے سارا کچھ لے کر آئے تھے پھر ایک صحابی وہ ایک ساہ کجور جو چار لپے تقریباً کجور بنتی ہے وہ لے کر آیا اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ میرے پاس کچھ نہیں تھا تو میں نے رات بر ایک یہودی کے باغات میں پانی چلایا اس نے مجھے جو عجرت دی میں آدھا اپنے گھر میں دے کر آیا اور باقی آپ کے پاس لے کر آیا ہوں تو مرافقین بعض ہنسلیں لے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو اس ایک ساہ کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے وہ لوگ ہیں جو تانے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اپنی محنت اور مزدوری کے علاوہ کچھ نہیں پاتے وہ خرچ کرتے ہیں ان کو بھی لوگ تانے دیتے ہیں نبی علیہ السلام نے ان کا وہ لائے ہوا جو مال تھا جو کجورے تھی وہ پورے دھیر کے بار پھیلا دی اور اس کی بڑی تعریف کی اسی طرح جو زیادہ خرچ کرنے والے تھے ان پر بھی یہ لوگ تانے دیتے تھے ان کو کہ اللہ تعالیٰ یہ ریاکاری کر رہا ہے یہ اتنا مال خرچ کر رہا ہے دکھلاوے کے لیے کر رہا ہے خود خرچ نہیں کرتے تھے جو زیادہ خرچ کرتا ان کو بھی برا برا کہتے تھے جو کم خرچ کرتا اس کو بھی کہتے تھے اس کی کیا ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو جبکہ خود اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے تھے اسی طرح اس میدان مارکہ میں ان کے مرافقت کی کئی شکلیں وادے ہو گئی راستے میں عبداللہ بن عبی بن سلول نے کہا تھا کہ ہم مدینہ جائیں گے تو ہم ضلیل لوگوں کو نکال دیں گے انہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے بارے میں کہا تھا اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو کفر سے تعبیر کیا کہ یہ کفری الفاظ ہے جو اس نے کہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو ضلیل جو کہا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے پوچا اگر آپ ان سے پوچیں گے ان کا بانہ ہوگا کہ ہم کھیل رہے تھے ہم بس ٹائم پاس کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کفر ہے اللہ اور اس کے رسول کا آیتوں کا مذاق اڑانا اسی طرح اس میدان میں پیچھے رہنے والوں میں سے تین مومن بھی تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ازمائش میں ڈالا اور ان کو توبہ کی قبولیت کا اس صورت میں ذکر ہے اس لئے اس کو صورت توبہ کہتے ہیں وہ تین لوگ تھے کعب ابن مالک مرارہ ابن ربی حلال بن عمیہ یہ تین صحابی مخلص لوگ تھے کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں اس سے پہلے تمام غزوات میں شریک رہا ہوں غزوے بدر کے علاوہ کیونکہ اس میں باقاعدہ اعلان نہیں ہوا تھا جہاد کے لئے جانا نہیں تھا بس ایک کافلت تھا تھی جارتی اس کو روکنے کے لئے کچھ لوگ گئے تھے اگر جہاد کے لئے اعلان ہوتا تو میں بھی چلا جاتا لیکن بدر کے علاوہ باقی ہر مارکے میں میں شریک ہوا ہوں اس میں بھی برپور تیاری تھی اس سے پہلے میرے پاس کبھی اتنی تیاری نہیں تھی میرے پاس دو سواریاں تھی اور اچھی موٹی تازی تو میرا خیال یہ تھا کہ اگر میں لیڈ بھی ہو جاؤ میں پہنچ جاؤں گا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں آج نکلوں گا کل نکلوں گا آج نکلوں گا اس میں کہتے ہیں میں پیچھے رہ گیا اور نبی علیہ السلام تبوک پہنچ چکے تھے وہاں پر میرے بارے میں پوچھا تو ایک آدمی نے کہا کہ ان کو تو اپنے مال نے غرور میں ڈال دیا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اس کو ڈانٹا کہ نہیں آپ بہت برا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وہ محبت کرنے والے شخص ہیں ہم ان کو جانتے ہیں برحال ہوتے ہوتے نبی علیہ السلام وہاں سے واپس آگئے واپس جب آگئے مسجد نبوی میں پہنچ کر آپ کا طریقہ کاریت ہے سفر سے واپس آتے آپ مسجد میں آکے دو رکعت نواز پڑھتے بیٹھ جاتے لوگ آپ کو ملنے کیلئے آتے تو میں بھی کہتے آیا اچھا اس سے پہلے میرے ذہن میں بہت سے بہانے بنے ہوئے تھے کہ میں یہ کہوں وہ کہوں اور اگر میں بہانے کرتا تو بہت بڑا بہانہ بنانے والا ماہر آدمی تھا میں لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھا تو میرے ذہن سے ساری باتیں نکل گئی اور میں نے آکے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی اور کے سامنے دنیا دار شخص کے سامنے بیٹھ جاؤں تو میں ایسے بہانے کر دوں گا کہ اس سے وہ راضی ہو جائے گا لیکن آپ کے سامنے اگر میں جھوٹ بول کر کوئی بہانہ پیش کروں آپ شاید مجھے معاف کر دیں مجھ سے راضی ہو جائیں لیکن اللہ تعالی بعد میں مجھے رسوا کر دے گا لہذا میں آپ کے سامنے سچی بات کروں گا میرا کوئی عذر نہیں تھا بس صرف اپنی سستی کی وجہ سے میں رہ گیا جہاد میں شریک نہیں ہو سکا نبی علیہ وسلم نے فرما اس نے سچ بولا لہذا اس کو جانے دے یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کے بارے میں کوئی فیصلے نازل فرما دے اس کے بعد کہتے میں گھر واپس آیا مجھے گھر کے افراد نے رشتداروں نے کہا کہ یار آپ اتنے سمجھدار آدمی ہیں آپ کوئی بانہ نہیں کر سکے بہت سارے مرافق جہاں وہ آ کے بانے کر رہے ہیں آپ بھی کوئی بانہ کر لیتے آپ کے لیے تو اتنی بات کافی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ لیتے آپ کو بخش دیا جاتا تو آپ بانہ کر لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش آپ کے لیے بخشش کی دعا آپ کے لیے کافی تھی کہتے ہیں میرے ذہن میں پھر باتیں آئیں کہ میں جاؤں اور دوبارہ کہہ دوں کہ نہیں میرا یہ بانہ تھا لیکن میں نے کہا نہیں میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ اور بھی کسی نے سچ بولا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ دو لوگ ہیں ایک مرانہ بن ربی ہے اور ایک حلال بن عمیہ کہتے ہیں یہ دونوں نیک آدمی تھے تو مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں نیک لوگوں کو دیکھ کر میں بھی ڈڑ جاتا ہوں اپنی بات پر کہتے ہیں کچھ دن گزرے تو نبی علیہ السلام کی طرف سے پیغام آیا کہ اپنے بیویوں سے علاہدگی اختیار کرو کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام کے پاس اپنی بیوی کو بیجا کے جا کے پوچھ لو یہ کہنا کہ کہ کیا ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں یا اپنے گھر میں ہی ان سے علاہدگی اختیار کرے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں علاہدگی اختیار کرو طلاق نہ دو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے والدین کے گھر چلی جاؤ اس لئے کہ میں جوان آدمی ہوں اور میرے جو دو دوسرے ساتھی ہیں وہ تو بڑے ہیں ان کا تو مسئلہ نہیں ہے تو ان میں سے ایک کی بیوی نے نبی علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ اللہ کے نبی میرا شاہر بڑا کمزور آدمی ہے بڑا ہے اس کی خدمت کی اگر آپ مجھے اجازت دے تو نبی علیہ السلام نے اس کو اجازت دے دی مجھے گھر کے بعض افراد نے کہا کہ آپ بھی نبی علیہ السلام کے پاس کسی کو بیج دو اور اجازت طلب کرو آپ کے ساتھی کو اجازت مل گئی اس کی بیوی کو خدمت کرنے کی تو آپ بھی اپنی بیوی سے اپنی خدمت کروائیں زمین کشادہ ہونے کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی کہتے ہیں یقیناً ہم پر زمین تنگ ہو گئی تھی کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں جا رہا تھا اچھا میں جس کو ملتا تھا جس سے بات کرتا مجھے کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا نبی علیہ السلام کے پاس جا کے میں سلام کہتا اور پھر میں غور سے دیکھتا کہ آپ ہونٹ ہلا رہے ہیں مجھے جواب دے رہے یا نہیں میں اس پر غور کرتا میں ایک دفعہ نماز پڑھ لے لگا تو نماز کے دوران نبی علیہ السلام جب میری توجہ نماز کی طرف ہوتی تو نبی علیہ السلام میری طرف دیکھتے تھے اور جب نماز میں کبھی میں نگاہ آپ کی طرف کرتا تو آپ اپنے نظر دوسری طرف پھیر لیتے تھے کہتے ہیں اس سے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا اور تنگی اتنی ہو گئی تھی کہ کوئی مسلمان نے مجھے سلام کا جواب دے رہا ہے نے میرے ساتھ بات کر رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا یہاں تک کہ میرے ایک کزن ہے کہتے ہیں صبح کا ٹائم تھا میں اس کے باغ میں گیا میں اس باغ میں داخل ہوا تو میں نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں میں غور سے دیکھ رہا تک مجھے جواب دے رہا ہے یا نہیں لیکن اس نے زمان سے کوئی انشا آواز سے جواب نہیں دیا پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کو تو پتہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو کہتے ہیں اس نے صرف یہ کہا کہ اللہ جانتا ہے اللہ جانتا ہے باقی مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا کہتے ہیں میری کیفیت رونے والی ہو گئی کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں اس سے بڑھ کر میرے لئے آزمائش کی بات یہ تھی کہ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا ہوں اور مدینہ کی گلیاں میرے اوپر تنگ ہو گئی ہے کوئی جواب دینے والا کوئی بات کرنے والا گر کے افراد بات نہیں کرتے بیوی بات نہیں کرتی اس لئے کہ اللہ کے نبی نے منع کیا ہے کہتے ہیں ایک آدمی اجنبی سے آیا ہوا تھا شام سے کوئی زمیندار تھا کوئی ماں سے اناج لانے والا تو لوگ میری طرح بشارے کر رہے ہیں کہتے ہیں وہ بندہ آیا میرے پاس مجھ سے کہا کہ آپ کعب ابن مالک ہیں میں نے کہا ہاں کہتے ہیں یہ خط ہے غصان کے بادشاہ کی طرف سے اس نے مجھے ایک خط پکڑایا کہتے ہیں وہ خط میں نے پڑھا اس میں ملک غصان نے لکھا تھا کہ کعب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے ساتھی نے آپ کے ساتھ بڑی جفا کی ہے بڑی سختی کر لی آپ کے ساتھ اور آپ کے ساتھ بات چیت نہیں کر رہے تو آپ تو اتنے ذریل اور حقیر آدمی نہیں ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو بڑی عزت دیں گے آپ کو اپنی سلطنت میں کوئی حصہ دیں گے کہتے ہیں اس وقت میری جہاں آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے میں نے کہا یا اللہ یہ ایک اور ازمائش کہ کافر میرے بارے میں یہ امید کر بیٹھے کہ میں شاید ان کے ساتھ ملوں کافر میرے بارے میں یہ امید رکھنے لگے کہ میں ان کے ساتھ مل لوں گا کہتے ہیں وہ خط میں نے لیا اور تندور کے اندر ڈال دیا اس کو جلا دیا کہتے ہیں یہ حالت تھی ایک دن میں نے فجر کی نماز اپنے گھر کے چھت پر پڑی گھر توڑا دور تھا مسجد سے کہتے ہیں اسی کیفیت میں میں بیٹا ہوا تھا نماز کے بعد اذکار کر رہا تھا اور تو اس دوران کہتے ہیں ایک چوٹی کے اوپر ایک آدمی چھڑا اور اس نے آواز دی یا قعب ابن مالک ابشر بتوبت اللہ علیک اے قعب ابن مالک اللہ کی طرف سے توبہ کی قبولیت پر خوش ہو جاؤ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی کہتے ہیں یہ آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کچھ لوگ گوڑے دڑاتے ہوئے میری طرف آئے خوشخبری دینے کے لیے لیکن گوڑے دڑانے والوں سے پہلے اس آواز دینے والے کی آواز میرے کانوں میں ٹکرائی اور میں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے میں گھر میں گیا اپنے کپڑے چینج کی اور وہ جو سوٹ پہنا ہوا تھا وہ میں نے اتار کے اس آدمی کو خوشخبری سنانے والے کو دیا کہ یہ میری طرف سے آپ کی خوشخبری سنانے کے بدلے میں یہ تحفہ لے لے اس کے بعد کہتے ہیں میں گیا نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں مسجد میں داخل ہوا تو آپ کا چہرہ ایسا خوشی سے چمک رہا تھا جیسے چودھوے رات کے چاند کا ٹکڑا ہو آپ مجھے دیکھ کے مسکرائے اور کہتے ہیں جب میں گیا ابو طلحہ انساری اٹھ کر مجھے گلے ملے اور ابو طلحہ انساری کا یہ احسان میں کبھی نہیں بلا سکتا کہ میرے قبیلے کا نہ ہونے کے باوجود یہ اٹھے اور مجھے انہوں نے حوصلہ دیا پھر لوگ آتے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں وَعَلَى السَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى اِذَا ذَعَقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضِ وَذَعَقَتْ عَلَيْهِمَا نَفُوسُمْ یہ آیتیں پڑھ کر سنائی تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر لوگ آتے رہے اور مجھے مبارک بات دیتے رہے اور میرے جو دو ساتھی تھے ان کے پاس بھی لوگ جاتے رہے ان کو خوشخبری دینے کے لیے تو اللہ تعالی نے توبہ قبول کر لی یہ پچاس دن کہتے ہیں ہم پر بڑے ازمائش کی دن گزرے لیکن اللہ تعالی نے آخرکار سچائی کی وجہ سے ہمیں نجات دی اگر ہم جھوٹ بولتے تو وہ منافق جو بہانہ کرنے والے تھے ہم بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو جاتے لیکن اللہ تعالی نے جھوٹ کے وجہ سے ہمیں ہلاکت سے بچایا اور پھر میں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اللہ تعالی نے جو نجات دی ہے یہ سچ کی وجہ سے دی ہے اور یہ میرے اوپر عہد ہے کہ میں ہمیشہ سچ بولوں گا کبھی میں جھوٹ نہیں بولوں گا یہ جب حدیث بیان کر رہے ہیں نابینا ہو چکے ہیں بڑے ہو کر نابینا ہے بنای ختم ہو گئی ہے ان کا بیٹا عبداللہ ابن قعب وہ کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج تک میں جوٹ سے بچا رہا ہوں اور جو زندگی میری مزید باقی ہے مجھے نہیں پتہ کتنی ہے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی اس میں بھی مجھے جوٹ سے بچائے رکھے اللہ تعالی نے اس کے بعد حکم نازل کیا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچ بولنے والوں کا ساتھ دو تو سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو سچ بولنے میں اتنی بڑی خیر ہے کہ اللہ تعالی نے حلاقت سے بچایا اور توبہ قبول کر دی اگرچہ ازمائش میں آئیں تو اللہ تعالی کی طرف سے ازمائش ضرور آتی ہے لیکن کامیابی اور نجات یہ مخلص مومنوں کو ملتی ہے اور سچ بولنے والے کامیاب ہو جاتے ہیں جوٹے بہانے کرنے والے وقتی طور پر اللہ کے نبی کو راضی کر لیں گے لیکن اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ ان سے راضی ہو جائے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالی مومنوں سے مخلص لوگوں سے راضی ہوتا ہے اور اس صورت میں مرافقین کے اور بھی کئی خرابیوں اور قبات اللہ نے بیان کی ہے تاکہ مسلمان ان سے بچے لیکن اس صورت کی پوری تفصیل بیان کرنے کے لیے یہ اتنا طرح سا وقت کافی نہیں ہے آج بھی بس صرف چند ایک چیزیں میں نے اسے لے کے آپ کے سامنے رکھی ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم سمجھنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایمان والوں کے صفات اختیار کرنے کی توفیق دے مرافقوں کے صفات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اقول خول ہاتھا استغفر اللہ